جی اسلام علیکم دوستو کیا اچھا ہے سب خیالیت ہے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست محبت پیار کردنے والے نے بالکل خیالیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک دوست کو صحت و تاندفتی ورزن دیجئے دیگی ادا کرنا ہے تو جو دوست نئے حضرات ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گیٹی کے بٹن کو ضرور ضرور کریں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہت آسانی پہنکی رہے تو انشاءاللہ جتنے بھی دوست میرے اس یوٹیوب چینل سے جڑے ہیں محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تاندفتی ورزن دیجئے دے اور صدا خوش رہے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے میں شوق پر موٹ کرتا ہوں گا جتنی آپ ہیلپ کریں گے بھائی کی آپ بھائی اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آگے لے گئے اور آپ کے لیے آپ کا بھائی بے لوس ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا بینہ مطلب کے تو جو نئے دوست حضرات ہیں وہ میرے بروپوں میں جوائن ہونا چاہتے ہیں سیکھنے کے لیے میرا وارس اپ یوٹیوب کے اوپر وارس اپ کا نمبر آپ بھائیوں کو مل جائے گا تو آپ بروپ کو جوائن کر کے تو بھو تک بازی کے حوالے سے روز کی نئی اور نائی ٹیم ساتھ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور میں اکثر دوستوں کے آگے رکیس کرتا ہوں کہ یہ میرے چینل کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں تو آپ بھائیوں کا میں دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جو دلی محمد کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آج کی جو ویڈیو ہے یہ کچھ دوستوں کے انڈیا سے چرتے پنجاب سے میسج تھے اور کچھ ہائی فلیم وارے جو آئی کالک اسنو کا شوق کر رہے ہیں تو وہ دوست بہت زیادہ میں سے کہا رہے تھے کہ ہمیں کچھ ایسا کھیل پانی بتائیں پہلے بھی بہت سی ویڈیو میں نے بنا کے لائک لگائی ہیں تو آئی دوستوں کو میں بہت ہی لا جواب پروازی پانی بتانے جا رہا ہوں جو اسو کے نام سے مشہور ہے جو آج کال بھائی اسو کا شوق کر رہے ہیں تو اسو کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے یہ والا پانی تو جب آپ بھائی یہ والا کھیل پانی بنائیں گے اور اپنے پرندوں میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ کے پرندے بہت ہی لا جواب پرواز کر کے اپنے گھر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو دوستوں کو بہت اچھی اور گسند آئے گی اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائے اور تمنٹ ضرور کریں تو جتنے بھی ہائی فلیر آ رہے ہیں وہ یہ میری ویڈیو لازمان دیکھیں یہ سپیشلی ہائی فلیر والے جو ایوریڈ کا شوق کرتے ہیں وہ میری ویڈیو کو لازمان دیکھیں تو جو بھائی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور دیکھ کر میرا یہ کھیل پانی استعمال کریں گے تو امید کرتا ہوں یہ دوست بہت دعاوں میں یاد کریں تو آج یہ میں پانی جو بتانے لگا ہوں باتیں تو بڑی بڑی یوٹیوب کے اوپر کرنے والے بیٹھے ہیں تو میرے پاس اتنی لبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی اور نہ کرنا چاہتا ہوں نہ ہی کرتا ہوں تو آج بھائیوں کو یہ والا میں جو پانی بتانے لگا ہوں یہ جس شد پہ پانی لگ جاتا ہے وہ پرندوں کی مجبوری بن جاتا ہے پروان کرنی تو جب بھائی یہ پانی استعمال کریں گے تو آپ سے ضرور لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا چیز استعمال کی یہ پرندوں کے اوپر تو آپ بھائی اس کو ضرور استعمال کریں اور جب استعمال کریں گے تو آپ کو پہنچ اچھا زلد بھی ملے گا تو چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو چیزیں میں آپ بھائیوں کو بتانے جار رہا ہوں سب سے پہلے آپ بھائیوں نے پنسات سٹور کی وہ چیزیں لینی ہیں اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے میڈیکل سٹور کی لینی ہیں تو یہ دیسی پلاس میڈیسانی تو جتنے بھی شکیر حضرات یہ میری ویڈیو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ اور لائک ضرور کریں سب سے پہلے آپ بھائیوں نے پانچ دانے بڑے پدام کے مٹھے والے وہ لے رہے ہیں وہ آپ نے دودھ میں بھگو کے رکھ دے رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو ایسی ٹرک بتاؤں گا آج آج تلق پہلے آپ بھائیوں کو ایسی کسی نے نہیں بتائی ہوگی آپ بھائیوں نے بکری کا دودھ لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے اس میں پانچ بڑاں اس میں بھگو دے رہے ہیں اور آپ نے جب پرندوں کو تیاری لگانی ہے تو آپ بھائیوں نے ہائی فلائر والے ان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو وہ جب یہ چیزیں کھیل پانی لگائیں اس سے چار سے پانچ گھنے پہلے ان پرندوں کے پاس کچھا پانی نہیں ہونا چاہیے کچھے سے براد جو آپ بھائی خرا کے اوپر سے ساتھا پانی پلاتے ہو تو آپ بھائیوں نے چار سے پانچ گھنے پہلے یہ کھیل پانی لگانے سے ان کو پانی پلانا اس کے بعد پانی نہیں پلانا تو آپ بھائیوں نے جب یہ آپ کے پرندہ بلکل اب اپنی پونڈ خوش کر جائے بلکل اس کے پاس رہیش نہیں ہونی چاہیے آپ خرا جو بھی ڈالو مدام ڈالتے ہو کچھ بھی ڈالتے ہو تو اس کی پورٹ میں بلکل کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ نے صبح اتری خراک ڈالنی ہے کہ اپنا یہ کھیل پانی لگانے سے پہلے وہ حضم کر چکا ہو تو آپ بھائیوں نے یہ میرا بتایا ہوا نقصہ پھر استعمال کرنا ہے پانچ دانے آپ نے دھود میں بدام کے پھوکے وہ رکھ دینے ہیں اور پانچ دانے پستے کے نمک جس کے ساتھ لگا وہ ہی لینا آپ نے میٹے والا لینا ہے اور چارے مگز آپ نے تیس دانے یہ والے لینا ہے پنسات سو سے جاؤ گے نا چارے مگز آپ پنساری سے جب بولو گے تو آپ کو وہ سمجھ جائے گا آپ بھائیوں نے تیس دانے چارے مگز وہ والے لینا ہے اور زا فران کے آپ بھائیوں نے تو آپ بھائیوں نے سب سے پہلے پانچ بدام لینا ہے وہ آپ نے بکری کے دور میں بھوڑے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے چارے مگز لینا ہے تیس دانے اور اس کے بعد جزا فران لینی ہے دس دانے اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے کالی مرچ چار دانے اور سفید مرچ یہ بھی چار دانے اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے پیسٹا لینا ہے نمگ والا نہیں لینا ساپ پیسٹا لینا ہے یہ بھی آپ بھائیوں نے چار دانے یہ بھی لینا ہے اور بڑی لچی کے آپ نے دس دانے یہ وعدے لینا ہے یہ میں نے سبھی جو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ بھائیوں نے پنساس سٹور کی لینا ہے اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے میڈیکل سٹور کی جو ٹیبلٹ ہے وہ والی لینا ہے تو وہ آپ بھائیوں نے سب سے پہلے ایک ٹیبلٹ لینی ہے موٹی وال اور ایک ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے میتھک وال اور ایک ٹیبلٹ آپ بھائیوں نے لینی ہے سر بیکس زیٹر اور ایک ٹیبلٹ آپ بھائیوں نے لینی ہے دیکسہ میتھا دور تو آپ بھائیوں نے ایک کپ دودھ کا یہ والا لینی ہے اگر بکری کا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے اگر گائیں بیانس کا مل جائے تو وہ بھی چال جائے اگر بکری کا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے جو آپ نے بکری کے دودھ میں پانچ بادام بھوکے رکھے ہوئے ہیں آپ نے چیک کر کے وہ پھر یہ ڈال لیں میٹھے وارے بادام ہو اگر کڑوا بادام اس میں چلا گیا تو آپ کا سب کچھ خراب ہو جائے جو اور کبوتر بھی آپ کو فارٹ کرے گا تو آپ بھائیوں نے اس کے چھلکے اتارنے ہیں اور چھلکے اتارنے کے بعد آپ بھائیوں نے اس کا بلکل بری پوٹر کرنا ہے آپ تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور اس کو حل کرتے رہیں جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں ایک ایک چیز ڈالتے جائیں اور اس کی رگڑائی کرتے جائیں اور جب یہ آپ سبھی چیزیں پستہ، زافران، چارے مغز، بادام بڑی علاچی یہ میں نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں آپ بھائیوں کو آپ بھائیوں کو سبھی چیزیں ایک ساتھ بلکل ایک جان کر لینی ہیں جب بلکل ایک جان ہو جائیں تو آپ بھائیوں نے کیا تعم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے والی جو ٹیبلٹ ہے میں نے بتائی ہیں ایک ٹیبلٹ موٹی وال ایک ٹیبلٹ میتھگ وال ایک ٹیبلٹ سر ویکس زیٹر اور ایک ٹیبلٹ دیکسہ میتھا دو یہ سبھی ٹیبلٹ آپ بھائیوں نے اس میں ڈال کر اس کو بھی آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے جب یہ پوڈر پر ایک جان جب سبھی چیزیں مکس ہوں گی تو آپ کو پھر اس کا ریلٹ ملے گا آپ پانچ ٹیبلٹوں کو لگانا چاہتے ہیں سات ٹیبلٹوں کو لگانا چاہتے ہیں دس ٹیبلٹوں کو لگانا چاہتے ہیں جتنے کو بھی لگانا چاہتے ہیں ایک کپ دھوٹ کا یہ سبھی چیزیں ڈال کر آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے سبھی چیزیں جب آپ یہ مکس کر لیں گے آپ نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جانا ہے اور اس میں مکس کرتے جانا ہے تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے یہ والا ایک کپ جو دودھ کا ہے وہ آپ نے اچھی طرح اُبال لینا ہے اُبال لے کے بعد اس سے ملائی کرنا اُتار لینا ہے جب نیم کرنا ہو تو وہ یہ سبھی جو چیزیں آپ کو آپ نے رگڑائی کی ہے آپ بھائیوں نے اس میں ڈال دینا ہے تو جب آپ اس میں ڈال دینا اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے جو آپ کے کبوتر اچھی پرواز کرتے ہیں تو آپ بھائیوں نے اس پرندوں کو دو سیسی رات یارہ بجے کی باز لگانا ہے آپ بھائیوں نے یارہ بجے کے باز لگانا ہے سبھی پرندوں کی کون خالی ہونیا چاہیے تو جب یہ حضم کر جائے تو اس کے بعد آپ بھائی خراب لگانے لگائے اور لگانے کے بعد اُبال سے نیم کر پانی وہ دے تو جو اچھے والے کبوتر ہیں ان کو آپ بھائیوں نے دو سے تین سیسی لگانی ہے اور جو نقص پرندے آپ کے ہیں اور تین سے چار سیسی ان کو لگانی ہے اور لگا کر آپ بھائی ان کو خدے میں برد کرتے ہیں اور صبح اُڑانے سے ایک گھٹا پہلے ان پرندوں کی کلٹی کاتے ہیں اور صبح نیم گرم پانی دیکھا اور آپ بھائیوں نے ایک کام کرنا ہے جتنے بھی پرندے آپ نے اُڑانے ہیں تو آپ بھائیوں نے ایک کبوتر کا باجرے کے جانے برابر اور سبھی آپ بھائیوں نے سات کبوتر اُڑانے ہیں یا پندرہ کبوتر اُڑانے ہیں تو آپ بھائیوں نے کیا کام کام کرنا ہے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اور اس میں ایک موٹی با دھوڑی اس میں آپ نے ڈال دینا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے رات کو وہ پھگو دینا ہے اور صبح جب آپ نے کبوتر چھوڑنا ہے تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے اس گلاس سے دو سیسی پانی یہ والا لینا ہے موٹی والا والا اور باقی آپ بھائیوں نے ساتھا پانی دینا ہے تو اکثر اسوں میں صبح جب وہ پانچ بجے چھے بجے کبوتر چھوڑنا ہے ایک نمی ہوتی ہے تو وہ کبوتر فوراں بلندی نہیں پکڑتے تو جب یہ والا پانی استعمال کریں کے ساتھ تو آپ کے کبوتر فوراں ہٹ لگا کے سمال میں چلے جائے تو جب یہ میرا بتایا ہوا طریقہ اس طریقے کے ساتھ آپ بھائی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بہت اچھا زلد ملے گا تو میرے جتنے بھی دوست حضرات حصو میں شوق کرنے والے وہ میرا یہ کھیل پانی ضرور ازمائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو بہت اچھا زلد ملے اور کبوتر شام طلق ایسا کندہ چلائیں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو بتائی ہوئی دوستوں کو بہت پسند آئے گی اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور کمنٹ اور لائک ضرور کریں آپ بھائی ہونسلا بھائی کرتے رہیں اور کرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے اور ہم ایک ساتھ ہیں تو انشاءاللہ یہ جب ویڈیو دیکھ کے یہ کھیل پانی بنا کی استعمال کریں گے تو آپ بھائی ضرور دعاوں میں یاد کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ ویڈیو دیکھ کر چیزیں استعمال کریں گے تو آپ بھائی کو ضرور دعاوں میں یاد کرتے رہیں گے تو آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشر سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ماں کا اللہ حافظ آپ osing یں 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 t